دوستو اگر آپ شبمنگل اور روہد شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھوے گا دوستو پاکستان کے خلاف مہا مقابلے سے پہلے ہی شبمنگل کو سرپرائز دینے امریکہ پہنچی ان کی لیڈی لگ سارا تندل کر نیو یورک کے میدان پر گل کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے سارا نے کر دیا کچھ ایسا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا تو آخر کیوں سارا تندل کر گل سے ملاقات کرنے پہنچ گئی ساتھ سمندر پار آخر ان دونوں کیوٹ کپل کو ایک ساتھ دیکھ کر کیسے فیدہ ہو گیا پورا اسٹیڈیم کیوں اچانک نیو یورک جانے کا سارا نے بنا لیا من نیو یورک میں ان دونوں کی وہ حسین ملاقات کا پورا لمحہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا رومان شاید ان دیکھنے کو مل رہا ہے اب تو بھارتی ٹیم نے بھی اپنا پہلا مقابلہ آئرلینڈ کے خلاف جیت کر لیا اس مقابلے میں کپٹان روہج شرما کا بلہ زبردست انداز میں دہارتہ ہوا دکھائی دیا وہیں ہارتک پانڈیا کے ساتھ ساتھ اور شدیب سنگھ اور جسپرید بمراہ کی قاتلانہ گیندبازی دیکھنے کو ملی اور ٹیم انڈیا نے نیو یورک کے میدان پر اعتحاسک جیت درج کی لیکن اب ٹیم انڈیا کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اپنا پڑوسی دیش پاکستان ہے ان دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ نو جون کو نیو یورک کے ہی میدان پر کھیلا جانا ہے یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے کروڑو کرکٹ فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہر کسی کی نگاہیں ان دونوں ٹیموں پر ٹکی ہوئی ہیں ٹیم انڈیا نیو یورک کے میدان پر اس مقابلے کے لیے جیت وڑ محنت کر رہی ہے کافی پسینہ باہ رہی ہے وہیں ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے جیہاں آپ کو بتا دیں بھارت کی جیت اور شبمنگل کا سپورٹ کرنے کے لیے سارا تندل کر بھارت سے اڑان در کر نیو یورک پہنچ چکی ہیں انہیں شبمنگل کے ساتھ سپورٹ کیا گیا یہ دونوں کپل کیمرمن کی نظر سے بچ نہیں سکے سارا نے بیوٹیفول ڈرس پہن رکھا تھا اور شبمنگل کے ساتھ نظر آئی ان دونوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی دنگ رہ گیا ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اچانک سارا تندل کر نیو یورک میں کیا کر رہی ہے لیکن اصل میں وہ شبمنگل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے وہاں پر آئی ہوئی ہے اتنا ہی نہیں نیو یورک کی سڑکوں پر بھی ان دونوں کو ایک ساتھ گھومتے دیکھا گیا جب میدان پر شبمنگل پریکٹس کر رہے تھے اس درمیان سارا تندل کر اسٹیڈیم میں بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی جب شبمنگل نے ایک شاندار چھکا جوڑا تب سارا تندل کر خوشی سے جھومتی ہوئی انہیں فلائنگ کس کر دیتی ہیں یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گیا لیکن ان دونوں بیوٹیفول کپل کے ملنے اور ایک ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے وارل ہونے لگی اور لوگوں کو کافی پسند بھی آیا لوگ اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں وہیں گل کے چہہنے والے فینس تو اس ویڈیو کو کافی وارل بھی کر رہے ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی ٹروفے دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور کرکٹ سے جوڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کر لیشے ہمارے یوٹیوب چینل کو